السلام علیکم guys welcome to my channel world of machine تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو میرا نام نمید اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایٹائر چینجر مشین کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ایک نیا موڈل آیا ہے ہمارے پاس تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ اس مشین کا ریویو شیئر کروں گا اور اس کا بتاؤں گا کہ اس کی کوالٹی کی ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے کم کو پیس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو بھی ٹائر مشین کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ٹائر چینجر نظر آ رہی ہوگی تو اس سے پہلے یہ جو اس کمپنی کی مشین ایک پہلے بھی آئی تھی ہمارے پاس یہ انگلینڈ کی کمپنی ہے لیکن میڈ بائی چینہ ہی ہوتا ہے دوستو تو آج میں وہ جو جتھی وہ آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لینک دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایم ایس ڈیو ایس کمپنی کی مشین ہے نو سو ایک مادر لنبر ہے اس کا ٹھیک ہے دوستو چوبیس سلچ کی پلیٹ ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ انگلینڈ کی کمپنی ہے لیکن میڈ بائی چینہ ہوتا ہے دوستو جتنا بھی ہے لیکن اس کی کوالٹیس کا جو اس کی ریزلٹ ہے وہ ہی ہوگا جو انگلینڈ والی مشین کا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ مالہ جو یورپ کنٹری میں جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ سب سے پہلے تو اس کی فنشنگ ہوئی رہا دیکھیں گے تو آپ کو واقعی پتا چلے گا یہ واقعی مشین ہے کوئی اچھی سی تو دوستو اس کی جو پلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز جو پلیٹ ہوتی ہے یہ چوبیس سنچ کی پلیٹ ہے اس کا جو فل سائز ہے یہ چوبیس سنچ والی پلیٹ ہے اس کی اگر آپ پلیٹ کو دیکھیں گے تو کافی موٹی پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو اور جیک اس کے بھاری لگی ہوئی ہے جیک اس کے بھارے لگی ہوئی ہے موٹر ہیوی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تین پیڈل والی مشین ہے تو یہ وہ مشین ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو چلا کر اس کا ریزلٹ بھی چیک کر رہوں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ نئے موڈلز آئے ہیں ہمارے پاس سٹائر سینجر مشین کے بہت زبردست اور بزنی مشین ہے ٹھیک ہے دوستو فیلٹر وغیرہ یہ اس کا لگا ہوتا ہے ادھر سائیڈ میں یہ گیج اس کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ مشین کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی عالی ریزلٹ ہے ایک اس کے ساتھ ہمیں لیور ملے گا یہ لیور ہوتیش کے ساتھ تو میں آپ کو لگا کے اس کو چلا کر بھی چیک کرواتا ہوں اس کا ریزلٹ آپ کو چیک کرواتا ہوں تو اس کو چلانے کے لئے دوستو ہمیں ایک کمپریسر کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یہ جیسا کہ یہ کمپریسر ہے اس کے اندر ہوا بڑی ہوئی ہے میں نے پہلے ہی آر ایڈی تو اس کا جو پائپ ہوگا یہ والا پائپ دوستو یہ ادھر پیچھے لگے گا یہ ہمارے یہاں پہ پائپ لگ جائے گا اس کا ٹھیک ہے دوستو یہ تھوڑا سا دبا کے اس کو لگانا پڑتا ہے یہ لوک ہو گیا پائپ ٹھیک ہے دوستو تو اس کی جو سپیسیفکیشن ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سیمی آٹومیٹک ٹائر چینجر مشین ہے موڈل نمبر لکھا ہوا ہے ایم ایچ نو سو ایک ہے ڈیٹ اس کی جو ہے وہ دو ہزار اکیس میں ہے سیریز نمبر لکھا ہوا ہے ویڈ اس کا لکھا ہے دوستو بیس کلو گرام ٹھیک ہے دوستو تو پاور سپلائی دوستو بیس وٹ چلے گی اس کو سنگل فیس پہ چلے گی یہ مشین ہماری فیلٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کو ہر چیز ہے بہت ہی آلا ریزلٹ ہے تو اس کو چلانے کے لئے ہمیں بجلی کی وائر کی بھی ضرورت ہوگی اس کی جو وائر لگانے پڑے گی تو وہ بھی لگا دوستو وائر میں لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کے جو ہوا کا پریشر ہے اس کو اون کرتے ہیں یہ پریشر اون کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کے تین پیڈل ہوتے ہیں یہ جو ہے پاور سکریو یہ اس پلیٹ کو گھومانے کے لئے ہوتا ہے یہ جو ہے انٹرنل لوگ یہ لوگ کو کھولنے کے لئے ہوتا ہے اس چیز کو اور یہ پریس ٹائر یہ ٹائر کو دبانے کے لئے ہوتا ہے اس چیز کا دوستو سے پہلے پلیٹ کو گھومانے کے لئے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اگر اس کو آپ اوپر کی طرف کریں گے پیڈل کو تو یہ اُلٹی گھومیں گے یہ ہمارا جو اس کا لارک سسٹم کھولنے کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ دبا کے چھوڑیں گے تو یہ واپس کریں گے اور یہ جوالا پیڈل ہوتا ہے دوستو یہ اس چیز کے لئے ہوتا ہے یہ پورا کھول دیا اس کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دبائیں گے یہ ٹائر پریس کرے گا ٹھیک ہے دوستو اس نے واپس چھوڑ دیا اس کو تو بہت اچھا ریٹ ہے اس کا جو آپ پرانی مشین لیتے ہیں یا چائنا کی ہلکی مشین لیں گے اور یہ آپ کی جو پلیٹ ہوگی نا یہ وائبریٹ کریں جس سے ٹائر پہ نشان بڑھ سکتا ہے الائرین پہ نشان بڑھ سکتا ہے لیکن یہ بلکل وائبریسن نہیں ہے اس کی سموتھ کلتی ہے ویٹ ہیوی ڈیوٹی مشین آئیے دیکھیں یہ اس کے لارک سوڑا سکتا ہے یہ اس کو ٹائر دبانے کے لئے ہوتا ہے اس کو پیسے کی طرف کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ دبائے گا اس کو جب اس کو چھوڑ دیں گے وہ واپس چھوڑ دیں گے یہ مشین ہے جی بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت زبردست مشین ہے ایک نیا موڈل آیا یہ والا تو اس کے لارے میں اس کا بھی ریویو پہلے شیئر کر چکا ہوں یہ بھی 24 کی پلیٹ کے اندر ہے لیکن اس کی پلیٹ گول کے اندر ہے اور اس کی جو پلیٹ ہے وہ چورس کے اندر آ جاتی ہے کچھ لوگ چورس پلیٹ والی پسند کرتے ہیں کچھ گول پلیٹ والی پسند کرتے ہیں اس کے لارے یہ موڈل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک نیا موڈل آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں کوالٹی ویس بہت ہی اچھی ہے بغایدہ اس کی آپ کو گرنٹی برنٹی ہر طرح کی گرنٹی برنٹی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو بزنی ہے اور جیک ہیوی لگی ہوئی ہے موٹر ہیوی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو بہت زبردست مشین ہے جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے برینڈ نیو مشین ہے اس کو برینڈ نیو مشین ملے گی آپ کو اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ کو نیچے سکرین پر شورا ہوگا اس کے علاوہ دوستو ڈیجیٹل گیج ہی آئی ہیں اور بھی کافی چیزیں آئی ہیں ڈیجیٹل گیج یہ کچھ نئے موڈرز آئی ہیں ایک آٹو بھٹی آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو بھٹی شائنہ والی ہے اس کے ساتھ یہ سارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹھپے وغیرہ سارے ہوتے ہیں تو یہ گیج ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ٹائروں کے مطلق کوئی بھی اسمال لینا چاہتے ہیں نٹ کھولنے والی گن ہے تو آپ کو ملے گی نمبر میں آپ نیچے آپ کو شورا ہو رہا ہوگا سکرین پر تو جل سے جلدے رابطہ کریں تو اس کی جو پرائیس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں وڈیو میں اس لئے نہیں بتاتا پرائیس کیونکہ پرائیس کی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ مہینے بعد یا دو مہینے بعد جب فون کرتے ہیں تو پرائیس میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس وعہ سے میں پرائیس نہیں بتاؤں گا جس بھائی کو چاہیے ہوگی وہ نمبر میرا ڈسکرپشن میں ہوگا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے مجھے فون کر لے میں اس کو پرائیس بتا دوں گا اس کی تو آل اور پاکستان میں دفتہ ماریس پلائی جاتی ہے اگر کوئی مگوانا چاہتا ہے اونلائن مگوانا چاہتا ہے تو اس کو بالکل یہی چیز ملے گی جو آپ دیکھیں گے تو یہ نو سو ایک مارل ایم ایس انگلینڈ کی کمپنی ہے میٹ بائی چائنہ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے کوالٹی وائز ویٹ وائز اور اس کی جو فنچنگ ہے وہ ہر چیز اوکے ہے تو ڈبا بند پیٹی بند آپ کو ملے گی تو جل سے جل دے رابطہ کریں تو دوستو امید کر دوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکم کو پیسٹ کر لے تاکہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھی گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا